ناظرین قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئے ہیں یہ وہ آیات ہیں جن آیات میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم بعض مقامات پر تو اس لیے دیا گیا کہ جب اللہ رب العزت نے کفار کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا تب اللہ رب العزت نے مومنین کو حکم دیا کہ کفار کی مخالفت میں اور ان کو زلیل کرنے کے لیے وہ اس مقام پر سجدہ کریں جیسا کہ سور فرقان آیت نمبر ساٹھ میں ہیں اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں بعض مقامات سجدہ وہ ہیں کہ جن میں انبیاء کرام یا ملائکہ کے سجدہ کرنے کی حکایت نکل کی گئی ہے اور ان کی اقتداء میں عام مومنین کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی سجدہ کریں جیسے کہ سور سواد میں ہیں تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا قرآن میں یہ وہ اہم مقامات ہیں جہاں آیات پڑھ کر ایک مسلمان سجدہ کرتا ہے جس طرح نماز میں سجدہ کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ دلچسپ اور حیران کن میتومیٹیکر یعنی ریاضیاتی موجزات کے بارے میں بتائیں گے جو ان آیات سجدہ کے متعلق ہیں ناظرین قرآن میں سجدے کے متعلق ایک پوری سورت موجود ہے جسے سور اس سجدہ کہتے ہیں قرآن میں اس سورت کا نمبر 32 ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے اب ان دونوں کے درمیان فرق صرف دو کا ہے تو کیا یہ وہی نمبر ہے جو سجدے میں موجود ریاضیاتی موجزات کا سبب ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اگر نماز کے دوران ان آیات کی تلاوت کی جائے تو نمازی فوراں سجدے میں گر جاتا ہے اور پھر اپنی نماز جاری رکھتا ہے اور اگر گر میں قرآن کی تلاوت کے دوران یہ آیات تلاوت کریں تو اسی وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں کئی اور سورتیں ایسی ہیں جن میں بھی سجدے کا ذکر آیا ہے تو پھر پورے قرآن میں صرف ایک سورت کو ہی کیوں سجدہ کا نام دیا گیا اب اس کا جواب یہ ہے کہ سور اس سجدہ میں جس آیت میں سجدے کا ذکر آیا ہے وہ آیت نمبر پندرہ ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ پندرہ جمع پندرہ تیس بنتے ہیں جو اس سورت کی ٹوٹل آیات ہیں اب مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ سور اس سجدہ کی آیت نمبر پندرہ میں صرف سجدے کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس سورت کی پندرہ بھی آیت ٹوٹل پندرہ الفاظ پر بھی مشتمل ہیں جنہیں اگر ہم جمع کریں تو یہ ایک بار پھر اس سورت کی ٹوٹل آیات بنتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ خاص طور پر اس صورت میں سجدے کا ذکر آیت نمبر پندرہ میں ہی کیوں ہیں اور آیت نمبر پندرہ کے ٹوٹل الفاظ بھی پندرہ ہی کیوں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورے قرآن میں جس مقام پر بھی سجدے کا ذکر آیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اب موجزاتی طور پر قرآن میں جن مقامات پر سجدے کا ذکر آیا ہے ان مقامات کی تعداد بھی پندرہ ہے اب خود سوچیں چودہ سو سال پہلے جب دنیا سائنس کے بارے میں لا علم دی تو وہی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر قرآن نازل فرمایا جن میں موجود آیات اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں کہ سورہ اج سجدہ کی ٹوٹل آیات تیس ہیں اب اس صورت میں آیت پندرہ میں سجدے کا ذکر آیا ہے اور ہم ذکر کر چکے کہ پندرہ جمع پندرہ اس صورت کی ٹوٹل آیات یعنی تیس بنتے ہیں اب مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس آیت نمبر پندرہ میں جس جگہ سجدے کا لفظ آیا ہے تو اس صورت میں اس لفظ کا نمبر نمبر ایک سو چیاسی بنتا ہے اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس صورت کا قرآن میں نمبر بتیس ہے اور اس میں ٹوٹل آیات تیس ہے اور ان دونوں نمبرز میں فرق صرف دو کا ہے اب اگر ہم ایک سو چیاسی کو دو سے ضرب دیں تو اس کا جواب تین سو بہتر آتا ہے اب تین سو بہتر کیا ہے اب یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ تین سو بہتر اس صورت میں ٹوٹل آفاز کا نمبر ہے تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہو سکتا ہے کبھی نہیں کیونکہ یہ ریاضیاتی بہت زاد ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے کافی ہیں کہ کیسے سورہ اس سجدہ کے درمیانی آیات میں سجدے کا ذکر آیا ہے یعنی آیت نمبر پندرہ میں اور پندرہ جمع پندرہ اس صورت کے ٹوٹل آیات ہیں یعنی تیس اور کیسے جس نمبر پر لفظ سجدہ موجود ہے وہ نمبر ایک سو چیاسی ہے اور جب ہم نمبر ایک سو چیاسی کو اس صورت کے قرآن میں نمبر یعنی بتیس اور اس صورت کی ٹوٹل آیات یعنی تیس میں نمبر دو کے فرق کے ساتھ ضرب دے تو اس کا جواب تین سو بہتر آتا ہے جو اس صورت کے ٹوٹل الفاظ ہیں اب ہم مزید یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرق نمبر دو کا ہی کیوں ہے پورے قرآن میں صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں ایک سے زیادہ سجدے آئے ہیں یہ صورت سورہ الحج ہے جو حیران کن طور پر قرآن کی نمبر بائیس صورت ہے جس میں دو دفعہ سجدہ آیا ہے اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیسے قرآن کو چودہ سو سال پہلے ایسے حیران کن ریاضیاتی موجزات کے ساتھ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا جن میں میتیمیٹیکل کورڈز ایسے انداز سے موجود ہیں کہ جنہیں سمجھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی انسان کی لکھی کتاب ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے اکل یہ جان کے حیران رہ جاتی ہے کہ ایک صورت جس میں سجدے کا ذکر آیت پندرہ میں آیا ہے اور پندرہ جمع پندرہ اس پوری صورت کی آیات یعنی تیس بنتے ہیں اور جس مقام پر لفظ سجدہ آیا ہے اس کا نمبر ایک سو چھیاسی ہے جسے دو سے زرب دینے پر ہمیں اس صورت کے ٹوٹل الفاظ کی تعداد معلوم ہو جاتی ہے یعنی تین سو بہت تر قرآن کی سورہ اس سجدہ کی آیت نمبر دو میں اللہ فرماتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کریں ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ